امبر پیٹ پولیس کی اہلکاروں نے گاریوں کی چوریوں میں ملویش شاتیر ملزم کو کلیا گرفتار اور اس کے خبزے سے چھے موٹر سائیکلز کو ضبط کرتے ہوئے اسے ریمین پر بھیج دیا گیا امبر پیٹ پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر ڈی اشوک ایڈیشنل انسپیکٹر ڈی ملیشوری نے میڈیا کانفرنس سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیس سے جڑی اور ملزم سے جڑی تمام تر تفصیلات کا انکشاف کیا گرفتار شدہ ملزم کی شنافت مچھا ونکر ٹراؤ کے طور پر کی گئی ہے جو کہ امبر پیٹ ٹریم نگر کا ریائشی ہے اور پیشے سے سیکیریٹی گارڈ کے طور پر کام کیا کرتا ہے ملزم جو کہ کئی ساری بری عادتوں اور صحبتوں میں ملویش پایا گیا اس نے اپنی شہانہ زندگی کی ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے گاڑیوں کی چوریوں کا ارتکاب شروع کیا واضح ہے کہ پچھلے دس سالوں سے یہ چوری کی واردتیں انجام دیتا چلا رہا ہے ملزم جو کہ ڈبلیکیٹ چابیا استعمال کرتے ہوئے سڑک کے کنارے پارک کی جانے والی گاڑیوں کی چوریوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا اس سے قبل ملزم نے شہر کے شاہینات گنچ اور امبر پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں گاڑیوں کی چوریوں کی واردتیں انجام دیتی اسے خصوص میں وہ جیل کی سزا بھی کارٹ کرا چکا ہے لیکن جیل سے ریہا ہونے کے بعد بھی اس نے اپنی وہی مجرمانہ سرگرمیاں جاری رکھی روا مہینے کی بارہ تاریخ کو شیخ حسین نامی شخص نے اپنی موٹر سائیکل جو کہ علی کیفے اسکوائر امبر پیٹ کے پاس کھڑی کی تھی وہ بائیک یہاں سے ملزم ونکٹ راؤنی چوری کر کے راہ پر آری اختیار کی تھی شیخ حسین کو جب اس بات کا انکشاف ہوا کہ اس کی گاڑی کی چوری کر لی گئی ہے فوری طور پر متاثرہ شخص نے امبر پیٹ پولیس سٹیشن میں اپنی گاڑی کی چوری کی شکایت دچ کروائی تھی شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے آخر کار ونکٹ راؤ کو اس کے گھر سے دھر دبوجا اور اس کے خبزے سے چھ چوری شدہ گاڑیوں کو ضبط کرتے ہوئے اسے ریمین پر بھی بھیج دیا پیش ہے ڈی ٹی وی نائن کی خصوصی ریپورٹ اینجا ڈی ٹی وی نائن کی خصوصی ریپورٹ موسیقی موسیقی موسیقی